الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتا چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن گافت سے مقابلہ ہے کون جیتا ہے کون ہا رہا ہے یعنی اس میں فورا لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اور یہاں پر رتائج جو ہے ایسے لوگوں کے حق میں آئے ہیں جو الیکشن میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے گھروں میں سوئے ہوئے الیکشن سے جذبت دار شدہ لوگ وہ کامیاب ہو گئے ہیں آپ خود ذرا اندازہ لگائیں یہ کیا الیکشن تھے جی تو اس طریقے سے نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان ہو گئے اور ہم باہر رہ گئے ہیں یہ ان ہو کر بھی روئیں گے ملک نہیں چلے گا ان سے یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے یہ کلیپس کر جائے گا اب یہ جو نظام ہے ملک کے اندر کا یہ تو تمام ہو جائے لیکن مجھے خطرہ ہے کہ ملک کو لفظ نہ کر جائے تو ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقاہ و سلامتی ہے اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے اور اس کا صلح جس طرح پھر اسٹیبلیٹمنٹ نے ہمیں دیا ہے اس تمام تب دھاندی کی ذمہ دار وہی قوت ہے اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو ہر حکومت دے ان کو نا اور اگر واقعی وہ سمجھے کہ ہمیں دھاندی نہیں کی تو پھر نو مئی کا جو بیانی ہے وہ تو دفر ہو گیا نا پھر تسلیم کر رہے ہیں کہ قوم نے باغی کو اوٹ دیا ہے جی اور ہم ایک باغی کو جو ہے سبے کا اوزیرالہ بنا رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں پھر شربالہ کس چیز ہے جی مولاند صاحب انتخابات سو ازار چوبیس سے دوبارہ دیکھ رہے ہیں اگر تو ان کے مداخرت ہے اور ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا الیکشن کا ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں نہیں ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں مولاند صاحب آپ کی جو بات کا جو اجلاس ہو رہے ہیں سبی کا صاحب کا پاڑا کا اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کسی میدان وغیرہ کا انتخاب کیا ہے کسی نام پر ہو جائے ہیں دیکھئے اس پر ایک تو ہم نے مرکزی مجلس آملہ کے فیصلے پر اپنی صوبائی جماعتوں کو اعتماد میرے نہ تھا اور ان کو ذرا ان اسباب و وجوہات سے آگاہ کرنا تھا جس پر ہم نے اس فیصلے پر عارف مجبور ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں تھا دستوری رحاظ سے اپنی پارٹی کی دستور کے حوالے سے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکے کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں بھی یا نہ اگر پارلیمان یہ ہو تو پھر اس پارلیمان کی سیاست کرنا کیا فیلے چاہیے تو اس حوالے سے جنرل کونسل کے پاس اختیار ہے تو چاروں سبوں کا ذرا ان کو اعتماد ملینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری اس کا اجلاس ہوگا اور اس موضوع پر بات ہوگی پھر جنرل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے وہ جو فیصلہ کرے گا ہم نے کہا کہ جب تک ہم پارلیمانی نظام سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے تب تک ہمارا پارلیمانی کردار جارے رہے گا مولانا صاحب ابھی صدارے سے الیکشن بھی آ رہے ہیں جس میں آسف پریزرداری دین بھی گواہ ہے تو کیا ان کی حمایت ہو سکتی ہے یا دوسری پارٹی کیوں بھی گواہ سکتی ہے اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دارنا ہونے چاہیے مولانا صاحب یہ بتائے کہ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چلنے وعدہ نہیں ہے یہ لوگ نہیں چلا سکتے ہیں پھر حل کیا ہے آپ جانتے ہیں غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے اہل دانش نے بڑے سوچ کے الجائی ہے مولانا صاحب ایک خط لگا گیا ہے آئی ایم ایف کو اس پر تنقید کی جا رہی ہے آپ اس کو کس نظر دیں دیکھیں میں نظریہ کے آدمی ہوں میں آئی ایم ایف کو اتنا انوال کرنا ایسے بھی ان کے روئی ہمارے سے اچھے نہیں ہیں کچھ اقتصادوں پر ہم اتنے کمزور ہوئے ہیں آہ ماضی میں کہ وہاں پر بھی ہمارے لئے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں بہت سخت شرائط پر وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آہ ہر چند کی یہ مسئلہ ہے اب جس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ اس حملی غلط ہے وہاں پر تو آئی ایم ایف جو ہے اس کے ہاتھ سب کچھ بیچا گیا ہمارا سٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا گیا بڑے بڑے اساسیں ان کے حوالے کیا گیا میرے خواہ میں ہمیں کسی باہر کی اداروں کو اس حد تک مداخرت کی لے دعوت نہیں دینی چاہیے ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ آپ لوگ خاص طرح پر جو ہماری صحافتی دنیا ہے اگر کہیں پر کوئی آدمی ایک پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ فوراً اس کو منزل پر پہنچا جاتے ہیں حالانکہ منزل میں ابھی کوسن 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 سفر ہوتا ہے وہ ضرور تشریف لائے ہیں ہم نے ان کو خیر مقدم کیا مہمان کی عزت ہمارا کلچر ہے ہماری تحضیب و تمد ان کا حصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہیں ہمارے تحفظات بھی ہیں ان کے حوالے سے ان کے نظریات ان کے ایجنڈے کے حوالے سے اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے بلکہ پہاڑ حائل ہے ان کو ہم کیسے سر کریں گے کس طریقے سے ہم تحفظات دور کریں گے لیکن ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی کارکن کے حیثیے سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فریق معاملات کو تیہ کرنے پر آمادہ ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم جمعیت کے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی آدمی مذاکرات بھی کرتا ہے وہ مسئلے کے حل کا انکار بھی نہیں کرتا وہ ایک منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے ہم کوئی بندوق کی سیاست تو نہیں کر رہے ہم تو دلیل کی سیاست کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی مطمئن کر سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہیں لیکن ابھی اس میں مرحلہ بہت باقی ہے خورت اور پر یہ شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ ہماری معاملات تیہ ہو گئے ہیں ہاں کچھ اس کو ہم ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں اگر صاحب یہ فرمائے کہ ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ جلاس تھا اور ایک اس میں پارلمانی سیاست ہے اس میں نظرستانی بھی ایک مطمئن نفتہ شامل تھا یہ آج کا جو جلاس تھا اس میں حمومی رائے حمومی تاثر کیا پایا گیا دوسری باتی ہے کہ جیسے سندھ میں اگر احتجاج کہہ جا رہا ہے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے یہاں بھی کل بھی این پی کا احتجاج ہے اس حالے سے جو مطاثرین ہیں یا مطاثر جماعتیں ہیں یا جو احتجاج کے اضمات لگا رہی ہیں آپ اپس میں کوئی ہوا ہے آپ تک ہوا ہے اکٹھا ہے احتجاج کا پروگرام بھی ہے یہ سوال تو ہو گیا ایک دفعہ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ہماری جماعت کی جو سٹرکچر ہے اس پر حیال کریں اس وقت تک تو صوبے اپنے اپنے طور پر احتجاج کا طریقہ ایکار تیہ کر رہے ہیں تو سندھ میں ایک انداز سے ہوگا اور بلوشتان میں کے اور انداز سے یہاں مرکز کا اجلاس جب ہوگا اور اس میں جو تیہ ہوگا اس کے مطابق پورے ملک پر ایکسان ہمارا ایکشن ہوگا اور اس حوارے سے ہمارے اخدامات ہوں گے مولانا صاحب یہ مرکز میں حکومت سازی کی حوالے سے یا بلوشتان میں حکومت میں شمولیت جوائی گئے کہ حوالے سے کچھ رابطی ہوئے ہیں آپ کے جماعت کے ساتھ سیاسی لوگ رابطے تو کرتے ہیں رابطے تو ایسی چیز نہیں ہیں جو سیاست میں نہیں ہوا کرتے لیکن ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا مولانا صاحب اسیسمنٹ تو کیا ہوگا خیبر پختنفہ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں کتنے ممبران ہیں جو آپ کے بنتے ہیں فارم پورٹی فائیب کے مطابق یعنی آپ جیت چکے ہیں آپ سے لیے گئے ہیں آپ نے اپنے اسیسمنٹ کے مطابق کتنے ہوں گے میں نے تو ابھی اس سوال کا جواب نہیں سوچا ورنہ میں ابھی اسیساپ کتاب کروں گا آپ کے کہنے کے بعد مولانا صاحب جانوی کا طریقہ کار کیا تھا اور دوسرا ہے کہ آٹھ پروری کے نتائج کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ سائفر اور ناومہی کا جو بیانی آتا وہ ختم ہو چکا ہے تو عمران خان کو بھی ابریاں ہونا چاہیے میں نے تو گرفتاری کے وقت ہی کہہ دیا تھا آٹھ تو ہی نہیں کہہ رہا گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا کہ سیاست کا مزہ نہیں آرہا کہ میرا مخالف جو ہے وہ بندہ ہوا ہے اور میں آزاد فر رہا ہوں تو مقابلے کا مزہ نہیں آرہا تھا تو میں تو کسی سیاست دان کے جیل میں لیکن اب آگے قانون کا معاملہ ہے عدالتوں کا مسئلہ ہے تو وہ معاملہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کرنے ہوتے ہیں جہاں میرے سیاسی سوچ کے حوالے سے بات ہے قطع نظر اس کے کے کیسز کی نویت کیا ہے میں کسی سیاست دان کی قید میں رہنے کا ہم خود قید گزار چکے ہیں کئی کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں جیل میں آتے جاتے رہے ہیں تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ نویت کیا ہے کیسز کی کیوں جیل میں ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ذاتیتوں پر میں کسی سیاست دان کے جیل میں جانے پر نخش ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں یہ خراب ہو وہ بھی کھلے ہاتھ کریں ہم بھی کھلے ہاتھ کریں اور دان لی کا طریقے کار کیا تھا؟ دان لی کا طریقے کار ہر پولینکسیشن کا اطمی افلاق مارک مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب صاحب پہلے پہلے آپ جلسے میں ایک بات کیا تقریب ہے کچھ لوگ آپ کے پاس بے لے کے آئے لیکن آپ یہ بات نہیں ماننے پھر آپ کو تنہا کر دیا اٹھا رکھ انتخابات نہیں اب چھوڑیس میں آپ کو سر سے تنہا کر دیا بات کو ان پروز جماعت کے سائٹ سائٹ سے کرنے کی پلین ہو گئے ہی والا ابھی بھی چل رہے کے لیے سار جس میں بہت ساؤڑا ہے صاحب ایک طرف باجہوڑ میں آپ کو سیکیوری ٹیٹر سے ٹھیک ہے ابھی جماعت کے سائٹ سے حملے بھی ہوئے تھے وہ تو پھر دائش میں مان لیتے کی ہم کر رہے ہیں اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ الیکشن جب گزر گیا اس کے بعد کوئی ٹیٹ نہیں تو یہ ساتھ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس کس طریقے کو اپنایا گیا کہاں کہاں پر کیسے کیسے طریقے اپنایا گئے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے جس کو کامیاب کرانا ہے ان کے ساتھ گاڑیاں رکھ کر وہ علاقوں میں جاتے ہیں کہ یہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تو ان کو پبلک سے ملنے کے مواقع مہیا کی جا رہے ہیں ان کو سہولتی مہیا کی جا رہی ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پبلک میں نہیں جانا آپ کے لئے خطرہ ہے گئے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ سائے وہی حربیں ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے لاکام بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے خلاف آتارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہر قسم کے اندرساوا کے لا تعلق رہیں گے پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں خیرت مختلفہ میں تلسلنی کا اجلاس ہے تو جو اپوزیشن کی سائٹ کی جماعتیں ہیں اس سے بھی آپ لا تعلق رہیں گے اپوزیشن لیڈر کے الیکشن میں بھی حیثہ نہیں رہیں گے میں ایک بات اور بھی آپ سے آس کر دینا چاہتا ہوں میں نے ابھی دوستوں سے بھی کہا کہ مسئلہ کیا ہے یعنی ہم کس کیلئے پرابلم ہیں یہ تو ہم تصریب نہیں کرتے کہ ہمیں پبلک نے مسترد کیا ہے ہمیں اپنے حجم کا بھی پتہ ہے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں سو دو سو سیٹی جیتنی کی پوزیشن میں ہوں لیکن اپنی جو حق ہے میرا اس کا اندازہ مجھے ہے کہ کس حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہونے چاہیے لیکن تکلیف کس کو ہے اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اسلامائیزیشن کی بات کرتے ہیں اسلامی قانونسازی کی بات کرتے ہیں تو یہ کس کیلئے پرابلم ہیں اگر ہماری بڑی طاقت اس ملے میں جاتی ہے تو پھر ہماری یہ نظریہ کس کیلئے مشکل پیدا کر رہا ہے میرے خیال میں اس مسئلے کو ہمیں جانشنی کیلئے پاکستان کی تاریخ کو بھی ثامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے حق پران اول سے لے کر آخر تک اس ملک میں کسی طرح کی اسلامی قانونسازی کے حوالے سے تیار نہیں ہوئے اور آج بھی ان کو یہی خطرہ ہے کہ یہ آواز یہاں دبا دی جائے کسی طریقے سے تاکہ یہ روز روز اسمبلیوں کے اندر اپنی عددی قوت کی بنیاد پر آپ کے نظریہ کی بات نہ کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد پاکستان میں جو تحریک ہم نے چلائی اس نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برسغیرہ اور جنوبی ایشیا میں انٹی امریکنیزم پیدا کیا اور اس کو اعتراف کیا آپ کے صاحبی نے اعتراف کیا اس کا جی میڈیا نے اعتراف کیا اس کا جی تو اس حوالے سے بھی اگر عالمی قوتوں کے مقابلے میں ہم کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی بھی ہدایات لیے ہوتی ہے کہ ان کے حجم کو کم کیا جائے اور پھر ایسے وقت میں جبکہ امارت اسلامیہ کا استحکام امریکہ اور مغربی دنیا کو قبول نہیں ہے اور پاکستان افغانستان کو لڑانے کیلئے منصوب بندی بھی کی جا رہی ہے اور اس بیچ میں ہم آتے ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ افغانستان کے استحکام بھی ہوگا پاکستان کا استحکام بھی ہوگا یہ بھی ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے کہ یہ پارٹی ہے کہ اس کو اتنا بڑا کردار نہ دیا جائے کہ وہ افغانستان کے اندر امارت اسلامیہ کے استحکام کا ذریعہ بنے ایسے موقع پر جبکہ ساری امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کے پسٹ پر کھڑی ہے اور فلسطین اور اسرائیل کے لڑائی ہوئی اور ہم کھل کر میدان میں آئے ہم نے جلسی کیے پشاور کے بڑے جلسے میں ان کے نمائندے کو بلایا کوئٹہ میں ہوا کراچی میں ہوا پھر ہم قطر گئے ہم کی قیادت سے ملے تو یہ بھی بیزنالخواہ میں دنیا کو بڑا کھٹکا ہے وہ یہ ایک قوت ایسی ہے جو کھل کر اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطینیوں کے حق میں سامنے آ رہی ہے اور ہمارے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہے تو ایسے لوگوں کو اسمنیوں سے باہر رکھا جائے یہ عوامل ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وجود سے کس کس پر منفی اثر پڑ سکتا ہے تو وہ سارے لوگ جن پر ہماری طاقت کا منفی اثر پڑتا ہوگا وہ اکٹھے ہوگئے ہیں ہمارے خلاف اور انہوں نے ہمارے حجم کو کم کرنے کے لئے اور آپ صدرات کی اطلاع کے لئے الیکشن سے پہلے مجھے اطلاع ہو گئی تھی الیکشن سے پہلے کہ آپ کے لئے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جمعیت کے حجم کو اور سکرہ جائے یہ بتا ہے کہ آپ نے دورہ کیا کیا وہی وجہ بنی تھی جس میں آپ کو پہلے لیکشن مہر آیا گیا یہ وقت کیا کہتا رہا ہے سارے رات یوسف زلیخہ کی قادی سنا رہا تھا صبح زلیخہ مر دے یہ جو اطلاع سنا ہے یا آپ کی طرف سے کوئی احکامات ہیں حضی غلام علی صاحب کے لئے کیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے دیکھئے یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ایک آئینی منصب ہے اور ہم سموتھلی آگے جائیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے کوئی پارٹی کا بندہ رہنا چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہے ہمارا لیکن جماعت نے اس حوالے سے کوئی ایسے رائے قائم نہیں کی نہ ہم اس کو کوئی سیاسی منصب سمجھتے ہیں کہ احتجازن مستعفی ہو جائیں ایک ریاستی منصب ہے آئینی منصب ہے اور ہم سموتھلی سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی سیاست نہ کرے تو اچھا ہے آپ نے جو باتیں کیے مطلب بیرونی عوامل ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی اور آپ کا جو نعرہ ہے غلامی نامنزی والا یہ مطلب مشترکہ ایک نعرہ ہے تو ان نقاط پہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے یہ سوال ایسا ہے کہ اس دعوے کو پہلے ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے پہلے سوال تو یہ ہے بہت شکریہ آپ حضرات کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ